اللہ تعالیٰ کا فضل کرم و احسان سے رمضان المبارک بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ نے گزروایا اور رمضان کے بعد چونکہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو اگرچہ دیر صحیح صحیح لیکن میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو عید کی مبارک ہو اور روزوں کی بھی مبارک ہو اور جن ہمارے بھائی بہنوں سننے والوں نے توبہ کی ان کو توبہ کی بھی مبارک ہو کہ توبہ پر اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا ہے جیسے آج ماہ کے پیڑ سے جنم لیا ہو عام طور پر ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں بلکہ یقیناً انسان تھوڑا ہی جانتا ہے اس کی ہر صفت کے بارے میں وہ لاحمادود ہے ہم محدود ہیں لیکن لا شعور میں ہم نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ جیسے وہ سخت گیر ہیں اور پکڑنے والے مار تھاڑ والے اللہ تو کرمی کرم ہے رحمی رحم ہے البتہ اس کا انصاف قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن جعل المتخین اکل فجار یہ بتا دیا کہ میں تقوے والے اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا لیکن نافرمان کے لئے کتنا خوبصورت راستہ بتا ہے انتابو فانا حبیبہم سبحان اللہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اسی وقت میں ان کا محبوب بن جاتا تو اللہ کی رحمت وسیع ہے اور انسان گناہ گار ہے جب کبھی خطا ہو اس پہ باقی نہیں رہنا چاہیے فوراں توبہ کرنے چاہیے میرا اللہ اپنے فلد و کرم سے معاف کرنے میں بہت طاقت رکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے تو خیر زمینن بات آگئی اللہ تعالی نے ہمیں شوال کی محلد دی ہے شوال کا مہینہ دیا ہے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل اس سمت کے لئے بہت آسانیاں بہت نرمیاں کر دی ہیں رمضان میں روزہ تمام فرائض ایک فرض ستر کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اس طرح اس امت کو اللہ تعالی نے بہت نوازہ ہے تو بلکہ جب یہ آیت آئی منجاب الحسنت فلہ عشر امثالحہ جو ایک نیکی کرے گا ہم دس دیں گے تو یہ ایک عالمی قانون تھا جو ہر امت کے لئے تھا اس پر ہمارے نبی نے ارز کی یا اللہ زد امت یا اللہ میری امت کو کچھ زیادہ ہو جائے یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو آدم علیہ السلام صحیح علیہ السلام تک قانون چلا آ رہا ہے تو میری خصوصیت ہے میری وجہ سے میری امت کی کچھ خصوصی ریائت ہو جائے تو اللہ تعالی نے اس پر دوسری آیت اتاری من ذلذی یقرض اللہ کردن حسنن فیضاعف مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اس سے کئی گناہ کر کے واپس کرو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا یا اللہ زد امت یا اللہ کچھ اور زیادہ فرما اللہ نے تیسری آیت اتاری کہ میرے محبوب چلیں آپ کی امت میں سے جو میرے نام پر ایک روپیہ خرچ کرے گا میں اس کے عوض میں ساتھ سو گناہ اس کو دوں گا ساتھ سو گناہ اس کی نیکی لکھی جائے گا یعنی ایک خرچ ساتھ سو کے برابر تو ایک پر ساتھ سو تو بہت زیادہ ہے لیکن میں قربان جاؤں شفقت رسول پر محبت رسول پر اپنی امت کے لیے آپ نے پھر کہا اللہ مزید امت یا اللہ میری امت کو اور زیادہ اتا فرما تو اس پر اللہ تعالی نے پھر یہ آیت اتاری انما یوفصا برون اجرہم بغیر حساب چلے میرے محبوب آپ سے ضرب تقسیم کیا کرنا ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں اس بے حساب رحمتوں میں سے ایک رحمت شوال کے چھے روزے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساما رمضان ثم اتبع ستا من شوال فک انہ ساما السنة کلہ یہ شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے اس کے پیچھے ثمہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ چھے روزے اکٹھے نہیں ہیں تیس دن میں چھے روزے ہیں بعض دوستوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے چھے اکٹھے رکھنے میں اور کئیوں کے ذہن میں بھی بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چھے اکٹھے رکھنے ہیں رمضان کی طرح ایسا نے ثمہ ثمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں یا کم سے انتیس کے تیس کے دوران جو چھے روزے رکھ لے گا تو پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے عجر مل جائے گا کہ چھے روزے اور یہ چھتیس ہو گئے اور سال کے دن ہے تین سو ساٹھ ہیں تو چھتیس روزوں کے بدلے میں تین سو ساٹھ روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے عجر نصیب فرمائیں گے اور پھر یہ جو قرآن کی فضیل روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں جو کسرت سے روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ان کا عجر بے شمار ہے لیکن جو تھوڑا کر کے بھی کسرت والوں کے ساتھ ہو جائے کا شریک ہو جائے ان کی برکتیں اس کو مل جائیں تو اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ جو یہ شوال کے چھے روزے رکھ لیتا ہے تو ایسا جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے اس سارے سال کا وہ روزہ دار ہے اور وہ جو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان تو وہ صرف روزے والوں کے لیے کھولا جائے گا اور جو اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تو یہ جو خواتین جو حضرات جو جوان جو چھوٹے بڑے یہ تورے سال کا عجر لینا چاہیں مختصر وقت میں تھوڑی مشقت کے ساتھ تو یہ چھے روزے اگر رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے روزہ دار کہلانے کا اللہ تعالیٰ عجر نصیب فرما دیتا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل ہمیں یہ سہولتیں ملی ہیں جو میرے مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ان کا پھر کوئی حد و حساب نہیں کوئی شمار نہیں اس لئے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے جب فضائل سنے تو کہنے کہ یا اللہ یہ امت تو مجھے ہی دے دے تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں اس امت کی نبیوں نے تمنا کی کہ یہ امت ہمیں دے دی جائے لیکن اللہ تعالی نے ہمارا نصیب بنایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا اور ساری سہولتوں کے بعد اور ساری آپ کے تفیل جو نعمتیں ملی ہیں اس کے بعد ایک ایسی نعمت ہے جس کی جس کو سوچنا چاہیں تو کوئی کنارہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا کہ میرے نبی یہ دعا ہے میں ایک دعا کا آپ کو حق دیتا ہوں جو مانگیں گے ہم وہ کر دیں گے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی اللہ نے قبول فرما کہ ویسا ہی کر دیا جیسا اس نبی نے چاہا یا رسول نے چاہا جب ہمارے نبی کے بارے آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو بھی ایک دعا کا اختیار ہے آپ بھی مانگیں تو آپ نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے میں نے اختیار آپ کا قبول کیا لیکن میں یہ دعا یہاں نہیں مانگوں گا میں یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے مانگوں گا اور میں اس کو اپنی امت کی شفعات کے حق میں اس دعا کو استعمال کروں گا یا آپ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہر رحمت بہت بڑی ہے آپس میں مقابلہ کیا جائے بہت بڑی ہے پھر آپ کی شفعات کا مل جانا کتنی بڑی رحمت ہے پھر پلسرات پہ آپ کھڑے ہوں گے امت کو گزارنے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے حوزے کوسرب کا آپ کے ہاتھوں پانی مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہونا آپ نے فرمایا صفحے میری امت کی ہیں چالیس صفحے باقی امتیوں کی ہیں اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری اپن نہ چلی جائے اور میں کہاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا بلال میری اونٹنی کی رسی پکڑ کے میرے ساتھ ہوگا میرے لیے دروازہ کھولے گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے باقی لوگ بعد میں داخل ہوں گے سب سے پہلے میری امت اندر جائے گی اس کے بعد باقی امتیں داخل ہوں گی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ میں نے مختصر ذکر کی ہیں چند ایک ان میں سے یہ چھے روزے بھی ہیں جو دوست جو مرد جو حضرات جو خواتین مسترار رکھنا چاہیں ان کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے سارے سال کے روزے داروں اللہ تعالیٰ انہیں عجب نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں